السلام علیکم دوستو کیا علیہ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس پیرٹ بھی موجود ہیں تو دوستو آج پیرٹ کا ہم نے کیج صاف کرنا ہے کیونکہ پیرٹ کا کیج بہت خراب ہو گیا ہے دوستو اور میں اس کو اب لے کر آئے ہیں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہمارے اوپر کی چھت ہے تو اس کو چھت پر لے کر آگئے ہیں دوستو میں اسے باہر چھت پر بھی رکھ سکتا تھا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں اور ہوا بہتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ می نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھت پر کمرہ ہے تو میں نے اسے کمرے میں رکھا ہوا ہے اور آپ یہ دیکھیں میرے سامنے یہ کیج موجود ہے دوستو تو اس کیج میں ہمارا پیرٹ ہے تو چلتے ہیں اور پیرٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کے کیج کو آپ کو دکھاتا ہوں کہ کافی خراب ہو گیا تو اس کو بھی ہم صاف کریں گے تو انشاءاللہ پوری ویڈیو دیکھئے گا اور ویڈیو کو سکپ مت کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تو چلتے ہیں اور ہم اپنے کیج کی طرف اور آپ کو لے کر چلتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ہم آگئے اپنے کیج کی طرف تو دوست جی دوستو تو اب میں اندر آگیا ہوں اپنے کیج کی طرف تو آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ میرا پیرٹ کا کیج اور آپ کو اس کے پاس لے کے جاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا لٹو یہاں پہ موجود ہے یہ دیکھیں دوستو تو یہاں پہ بہت زیادہ دوستو یہ دیکھیں اس کا کیج خراب ہو گیا ہے تو کافی یہاں پہ مٹی وغیرہ اور کافی جو ہے گند پڑا ہوئے دوستو یہاں پہ تو ہم اس کو انشاءاللہ صاف کریں گے نیٹ اینڈ کلین کریں گے یہ دیکھ سکتے دوستو اس کی وجہ سے ہمارا پیرٹ نیچے نہیں بیٹھ رہا نہ کچھ کھا رہا ہے تو سب سے پہلے دوستو ہم نے کیا کرنا ہے تو جی دوستو اپنے ہمارا کیج دیکھ لیا ہوگا تو دوستو سب سے پہلے ہم نے جو اس میں پانی موجود ہے وہ نکالنا ہے دوستو جب پانی کو نکالیں گے پھر ہم اپنے پیرٹ کے کیج کو اچھی طرح صاف کر سکتے ہیں تو دوستو اب ہم نکالتے ہیں اپنے پیرٹ کا کیج تو دوستو یہ دیکھیں اس لاغ کو ہم کرتے ہیں اوپن اب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اور پانی نکالتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہم نے پانی نکال لیا تو آپ کو میں دکھا رہا ہوں دوستو یہ دیکھیں ہمارے جو پیرٹ کا کیج ہے وہ بہت ہی خراب ہو رہا ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے تو اس کو صاف کرنا ہے دوستو یہ گلہ بھی بہت ہو گیا ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ صاف کرتے ہیں جی دوستو اس کو صاف کرنے کے لئے دوستو ہمیں ایک عدد جھاڑو کی بھی ضرورت پڑے گی تو ہم سب سے پہلے جھاڑو ڈوڑ لیتے ہیں دوستو ہماری جھاڑو ہے کہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو تو آپ دیکھیں یہ رہی ہماری جھاڑو دوستو یہ رہی دوستو ہماری جھاڑو ہمیں ہماری جھاڑو مل گی اور اب اس کو ہم اٹھاتے ہیں دوستو اور اسی جادو کی مدد سے دوستو ہم ہمارے پیلٹ کا کیج صاف کریں گے یہ دیکھیں دوستو کچھ ہے میں نے یہاں پہ دوستو گند کو نکال لیا اور کافی گند باقی اندر کیج میں تو انشاءاللہ ہم اس کو اچھی طرح کمپلیٹ صاف کر لیں گے یہ دیکھیں دوستو ہمارے کھانے کھلانے والی یہ بھی کتنی دوستو بہت بری ہو گئی ہے اس میں بھی کافی گند پڑا ہویا ہے تو دوستو اس کو بھی انشاءاللہ صاف کر دیں تو دوستو اب میں اس کو اوپن کرتا ہوں اور دوبارہ جادو کی مدد سے اسے صاف کرتے ہیں تو جی دوستو اس کو صاف کرنے کے لیے دوستو ہمیں ایک عدد جادو کی بھی ضرورت پڑے گی تو ہم سب سے پہلے جادو ڈوڑ لیتے ہیں دوستو ہماری جادو ہے کہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو تو آپ دیکھیں یہ رہی ہماری جادو دوستو یہ رہی دوستو ہماری جادو ہمیں ہماری جادو مل گی اور اب اس کو ہم اٹھاتے ہیں دوستو اور اسی جادو کی مدد سے دوستو ہم ہمارے پیلٹ کا کیج ساف کریں گے یہ دیکھیں دوستو کچھ میں نے یہاں پہ دوستو گند کو نکال لیا اور کافی گند باقی اندر کیج میں تو انشاءاللہ ہم اس کو اچھی طرح کمپلیٹ ساف کر لیں گے یہ دیکھیں دوستو ہمارے کھانے کھلانے والی یہ بھی کتنی دوستو بہت بری ہو گئی ہے اس میں بھی کافی گند پڑا ہوئے تو دوستو اس کو بھی انشاءاللہ ساف کر دیں تو دوستو اب میں اس کو اوپن کرتا ہوں اور دوبارہ جادو کی مدد سے اسے ساف کرتے ہیں جی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر گند دوستو ہم نکال رہے ہیں اس کو یہ دیکھیں ہم جادو کی مدد سے اس کو نکالنے کے کوشش کر رہے ہیں دوستو ہم اسے انشاءاللہ اچھا نیٹ اور کلین بنا دیں گے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم اس کو اچھی طرح ساف کر رہے ہیں کیونکہ یہ یہاں پہ گیلا ہو گیا تھا دوستو اور ہمارا جو میٹھو ہے وہ بھی دوستو یہاں کافی کبھی ادھر ہو رہا ہے کبھی ادھر ہو رہا ہے یہ بھی کافی تنگ ہو رہا ہے میٹھو کوئی بات نہیں آپ کا ہاؤسات صاف ہو جائے گا میٹھو آپ کا کیج اچھی طرح صاف کر دیں گے دوستو ہم اس کا خطرہ ہے کہیں اڑ بھی نہ جائے جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا سارا گند مچود تھا دوستو کافی دنوں کا تھا یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں دوستو کتنا صاف ہو گیا دوستو بہت ہے اس میں ایک اور بھی کام کرتے ہیں دوستو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا کام کرنا ہے جی دوستو اب آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے اس کو دوستو صاف کر دیا لیکن اب یہ دوستو یہ گلہ ہے ہمارا کیج تو سردی ہے تو ہم اسے گلہ تو نہیں چھوڑ سکتے تو اس کے لئے دوستو اس کو سکانے کے لئے دوستو ہمیں راک کی بھی ضرورت پڑے گی تو میں نے اکثر لوگ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھینس بکریوں تھے ان کے نیچے بھی راک کو گراتے ہیں تو دوستو میں اب وہی راک یہاں پہ استعمال کروں گا دوستو اور راک کو یہاں پہ گراؤں گا تاکہ ہمارا جو کیج ہے وہ اچھی طرح خوشک بھی ہو جائے اور صاف بھی ہو جائے تو دوستو ہم راک کو ڈھونٹتے ہیں تو چلو چلتے اور راک کو ڈھونٹتے ہیں کہ کہاں ہماری راک پڑی ہے دوستو تاکہ میں اس کیج میں ڈال سکوں دوستو یہاں پہ تو کسی نے مجھے لگتا ہے سپائی کر دی ہے دوستو اس چولے کے اندر تو تھوڑی بہت راک ہے لیکن دوستو ہم جائیں گے ہمارے بوائلر کی طرف آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے دیکھتے ہیں یہ دوستو ہمیں راک مل گی ہے خوشک راک ہے دوستو اتنی راک بہت ہوگی ہمارا کیج بھی چھوٹا ہے تو اتنی راک کے لیے اتنی راک بہت ہے ہمارے کیج کے لیے اب میں اٹھاتا ہوں راک اور ہم چلتے ہیں اپنے کیج کی طرف جی دوستو وہ سامنے ہمارا کیج موجود ہے اور میں لے کے جا رہا ہوں راک دوستو یہ کہیں گر بھی نہ جائے جی دوستو یہ آپ دیکھیں یہ میں نے اس میں راک ڈال دی ہے دوستو ہمارے مٹھو کے کیج میں یہ دیکھیں دوستو اور پتلو بھی کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر ہو رہا ہے دوستو یہ بھی پریشان ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے آخر یہ ماجرہ گیا ہے دوستو لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ہمارا مٹھو کے کیج کو خوشک کر دیا دوستو اب میں اس راک کو باہر نکال لوں گا دوستو کافی محنت کے بعد دوستو ہمارے پتلو کا کیج جو ہے وہ صاف ہو گیا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو اس کے اندر سے گند نکلا ہے دوستو کیج کے اندر سے وہ بہت ہی زیادہ تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے آئی تنگ دوستو جب سے ہم نے کوکٹل کو دوسرے کیج میں ڈالا تھا تو جب سے ہم نے صاف نہیں کیا تھا دوستو کیونکہ آپ کو پتا ہے اتنا گند کوکٹل کا ہوتا ہی نہیں ہے تو ہم نے مٹھو کو ڈالا تو مٹھو کو ڈالنے کے بعد دوستو ہم نے انہیں مٹر گا جی ہیں ایسے چیزیں گراتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کیج تو ہمارا خراب ہوگا تو اسی لئے دوستو میں نے سوچا کیوں نہ ہمارا کیج جو پتلو کا ہے اسے صاف کیا جائے آخر وہ بھی تو ہمارے پیٹر ویلوگ کا حصہ ہے دوستو تو اسی لئے دوستو میں نے اس کے کیج کو صاف کیا اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں سے گند کتنا نکلا اور دوستو ہم نے اس کی جو کٹوری ہے جس میں وہ کھانا کھاتا ہے دوستو وہ بھی صاف کر دی ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے اٹھا لی ہے میرے ہاتھ میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میں نے صاف کر دی ہے اور گند آپ دیکھیں دوستو یہاں پہ نیچے کتنا سارا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو تو دوستو اگر آپ کے پاس بھی پیرٹ ہیں تو دوستو انہیں بھی ساپ سترہ رکھیں ان کا خیال رکھیں اور میں آپ کو اندر سے بھی ہمارے کیج کا وزٹ کرا دیتا ہوں کہ میں نے کتنا نیٹا اینڈ کلین کر دیا ہے دیکھیں دوستو ہمارے جو مٹھو پتلو کا کیج ہے دوستو یہ بہت نائے نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ آپ اوپر سے بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے اوپر سے بھی اس کو اچھی طرح ساف کر دیا ہے دوستو اگر میرے پیرٹ کی ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ